بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی گفتگو میں سر فیرس موضوع تو سیاسی سرگرمیاں ہیں اور اس کے ساتھ ہی جو دوسرا اہم موضوع ہے وہ وزیراعظم کے نام نہات مشیر قومی سیکورٹی یا کیا موید یوسف کا ایک انتہائی صفاقانہ بیان ہے اس کے پیچھے ایک بوری تاریخ ہے ایک ذہنیت ہے اور ایک سوچ ہے اس پر بات کرنی ہے تو سیاسی صورتحال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے لوگ بہت زیادہ باخبر ہیں اور زیادہ خبریں بھی انہی کی طرف سے آ رہی ہیں اور یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ ان میں انفرمیشن کتنی ہے اور ڈس انفرمیشن کتنی ہے لیکن یہ ضرور اندازہ ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے معاملات کہیں نہ کہیں بہت زیادہ میچور ہوتے جا رہے ہیں اور وہ جو دعوے کر رہی ہے خاص طور پر اس تناظر میں ہے کہ اگلی حکومت ہماری ہے اور یہ ایک دعوے تو ہوتا ہے عوام کی کنزمشن کے لیے پبلو کو خوش کرنے کے لیے اپنے بوٹو کو خوش کرنے کے لیے ہم آ رہے ہیں جس طرح بلاول نے ازاد کشویر بھی کہا تھا کہ ہم آ رہے ہیں اور گلگت میں بھی کہا تھا کہ ہماری حکومت بن رہی ہے تو لیکن ایک دعوے وہ ہوتا ہے جو یہ اپنی حلقوں میں کرتے ہیں ظاہر ہے اس کا عوامی کنزمشن سے کوئی تعلق نہیں ہے ان دعوے کے پیچھے کچھ نہ کچھ کھچڑی ہوتی ہے اور جو کھچڑی پک رہی ہوتی ہے اس میں کچھ ڈس انفرمیشن بھی شامل کر دی جاتی ہے کچھ غلط باتیں بھی جان بجگر پھلا دی جاتی ہیں لیکن بنیادی طور پر جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ ان کے معاملات کہیں نہ کہیں چل رہے ہیں اور مسلم لیگ کے حلقوں کی طرف سے بہ بہت کم خبریں آ رہی ہیں اس کی توجیہ ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ مسلم لیگ بے خبر ہے ان کی بھی ہر سطح پر باخبر ذرائع سے تعلق واسطہ ہے اور وہ جو پسے پردہ ہونے والی سرگرمیوں سے انہیں بھی واقفیت ہوتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ مسلم لیگ کی یہ بے خبری ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی پیچھے یا تو ان کی بہت زیادہ احتیاط ہے موتات روی ہے اور وہ کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جو باؤنس کر جائے یا جو ان کا سلسلہ چل رہا ہے اس کو کوئی ڈیمج ہو جائے یا پھر وہ مشکوک ہیں ان کے نیجت کے بارے میں جن سے بات ہی چل رہی ہے کیونکہ ماضی میں انہوں نے کئی مرتبہ مسلم لیگ کو دھوکہ دیا ہے ان پچھلے تین برسوں میں تو یہ دو باتوں میں سے ایک بات تو لازمی ہے اور ہو سکتا ہے دونوں ہی باتیں ہوں یعنی وہ محتاط بھی ہوں اور وہ ان کے بارے میں بے اعتباری کا عدم اعتمادی کا بھی شکار ہوں تو پیپلز پارٹی والے جو باتیں کر رہے ہیں ان کے پیچھے ایک لوجک ہے جس کو میں نے اپنے کئی پ پروگرام میں بلکہ مسلسل بتایا ہے پیپلز پارٹی یہ اتنی جو پور یقین ہے اتنی پور اعتماد ہے کہ حکومت ہماری بنے گی یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کا اعتماد صحیح ثابت ہو کیونکہ آنے والا وقت جو ہے اس میں کئی چیزیں اس طرح تبدیل ہوں گی کہ بہت سارے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی کہ یہ کس طرح تبدیلی ہو گئی کس طرح یہ معاملات بدل گئے جس طرح ہم نے تین سال میں دیکھا ہے کہ بہت کچھ بدلہ ہے لیکن ان کے اعتماد کی وجہ ان کو پرائی جانے والی یقین دھانیاں ہیں اور اس کی لاجک یہ ہے کہ مقتدر طبقے جن کے پاس پاکستان کا اصل اقتدار ہے جن کے قبضے میں پاکستان کے تمام وسائل ہیں میڈیا ہے ادارے ہیں تو وہ مسلم لیگ نون سے ڈرتے ہیں کسی اور پارٹی سے نہیں ڈرتے اتنا پیپلز پارٹی بھی انہیں پسند نہیں ہے لیکن جب معاملہ مسلم لیگ کا آئے گا تو وہ پیپلز پارٹی کیا وہ تو سنتھیا رجی کو بھی پسندیدہ بنانا میں ایک سیکنڈ کی دیر نہیں لگائے گے وہ مسلم لیگ نون کو حکومت نہیں دینا چاہتے وہ ایک کیوری تھی کہ وہ شہباز شریف کو وزیراعظم کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اب جو حالات ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ شہباز شریف پر بھی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے حالانکہ وہ ان کے قابل اعتماد آدمی ہیں وہ اس لیے شہباز شریف کو ترجیحی لسٹ سے نکال رہے ہیں کہ جب اگر شہباز شریف وزیراعظم بن گئے تو پارٹی امور میں اور حکومتی امور میں نواز شریف کی ایک سیت رہے گ جس طرح کسی بھی فکری قائد کے لیے یہ آسان ہوتا ہے کہ وہ پارٹی کے عدد حکومت کے عدد کسی کے پاس بھی ہو پارٹی کے عدد کسی کے پاس بھی ہو وہ کسی عدد کے بغیر اپنی پارٹی پر اثر انداز ہو سکتا ہے میں مثال کوئی پرفیکٹ نہیں دے رہا لیکن سمجھانی کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ایران میں صدر کوئی اور تھا مزیراعظم کوئی اور تھا سپیکر کوئی اور تھا آرمی چیف کوئی اور تھا لیکن حکم چلتا تھا خمینی صاحب کا کیونکہ وہ قائد انقلاب تھے اور اب بھی صدر کا حکم نہیں چلتا وزیراعظم کو حکم نہیں چلتا چیف جسٹس کا حکم نہیں چلتا آرمی چیف کا حکم نہیں چلتا جو بلکہ یہ علی خامنائی صاحب کو حکم چلتا ہے جو کسی سرکاری عہدے پر نہیں ہیں ان کے پاس ایک عہدہ ہے کہ رہبر ملی یا اس طرح کا کوئی عہدہ ہے ان کے پاس یعنی وہ جس کی سرکاری اور آئینی حیثیت اس طرح کی نہیں ہے لیکن ظاہر تمام اختیارات ان کے پاس ہیں یہ میں نے بالکل ہو بہو مثال نہیں دی ہے وہاں ایران کا کلچر ایران کا معاملہ بلکل دوسرا ہے وہ وہاں پر ایک مذہب بھی بہت بڑا فیکٹر ہے لیکن یہ صرف سمجھانی کے لیے مثال دی ہے کہ اس طرح ہوتا ہے کہ پارٹی کے جو قائد ہے جو اصل قائد ہے وہ حکومت کسی کے پاس بھی اس کی سیر رہتی ہے تو وہ مقتدر حلقی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شہباز شریف کو آنے دیا گیا بطور وزیراعظم تو پیچھے بیٹھ کر نواز شریف بہت کچھ کرا سکتے ہیں اور مقتدر حلقوں کا جو خوف ہے اور جو ان کی ترجیحات ہیں ان میں نواز شریف فٹ نہیں بیٹھتے باقی مسلم لیگ کے کچھ لوگ شاید پھر بیٹھ جائیں اس لیے نہیں پھر بیٹھتے کہ ان کی ترجیح یہ ہے کہ جو بجٹ ہے اس کی رقم کہیں اور خرچ کی جائے یہ سڑکوں کی تعمیر اور یہ کارخانے اور یا تعلیمی دارے یا ایسی تعمیرات جن سے گروہ سریٹ بڑے اور روزگار بڑے یا تعلیم بڑے وہ ان چیزوں کے سختی سے مخالف ہے اور آج سے مخالف نہیں ہے ایوب خان کے زمانے سے مخالف ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایوب خان کے دور میں سڑکیں نہیں بنتی تھی ریلے نہیں بنتی تھی ریلوکت اور خاتمہ برباد میں سیمول اکمرانوں نے بھی کیا بینظیر نے بھی کیا نواز شریف نے بھی کیا زرداری نے بھی کیا لیکن سڑکوں پر مسلم لیگ نے بہت زیادہ توجہ دی اور اتنی زیادہ توجہ دی کہ بھارت کے مقابلے پر پاکستان کے آنے کا ایک امکان پیدا ہو گیا تھا کہ جس طرح بھارت نے اپنے ملک کے چپے چپے پر ہائی ویز کا جال بچھا دیا ہے شاید آپ کو علم ہو کہ پچھلے چند برسوں کے دوران انڈیا نے ایک رنگ روڈ بنایا ہے جو ترقی وزیر ملکوں میں ایک بہت بڑا واقعہ ہے وہ رنگ روڈ یہ ہے کہ انڈیا کے تمام سرحد کے ساتھ یعنی سرحد میں سہل بھی شامل کر لیں یعنی پاکستان کے ساتھ سرحد پھر چین کے ساتھ سرحد پھر نیپال کے ساتھ سرحد پھر چین کے ساتھ سرحد پھر بھوٹان کے ساتھ سرحد اس کے بعد آسام کے سرحد پھر اس کے بعد مشرق میں اڑیسہ کے سرحد پھر نیچے خلیج بنگال کا سارا سہل اور اس کے پھر مڑتے ہوئے جب ہم راست کماری سے واپس آتے ہیں تو مغربی انڈیا کا سارا سہل جس کو پچھویں گھاڑ کہا جاتا ہے بمبئی سے ہوتوا گجرات اور پھر پاکستان کے سندھ کے ساتھ بارڈل اس کے ساتھ ساتھ اس کے متوازی ایک سڑک بنائی ہے جو یعنی اس سڑک پر چل کر آپ پورے انڈیا کو سرکل میں بھون سکتے ہیں اور یہ بہت بڑی لمبی ہزاروں کلومیٹر سے لمبی سڑک ہے اور اس کے علاوہ ملک کے اندر بھی ریلوں کا جال انہوں نے دگنا کر دی ہے اور سڑکوں کا ہائی ویز کا فرسٹ کلاس ہائی ویز سیکنڈ کلاس ہائی ویز تھرڈ کلاس ہائی ویز ہر طرح کی ہائی ویز کا اور انہیں پوری طرح جال پھیلا دیا ہے تو نواز شریف سے انہیں یہ اندیشہ ہے کہ یہ آئے گا تو سڑکیں بنائے گا اور سڑکوں سے ان کا بہت جنہیں آپسندیدگی ہے لرجی ہے یا جو بھی کہہ لیں اس کے علاوہ پھر نواز شریف کا جو مزاج ہے وہ بہت زیادہ بدل گیا ہے نواز شریف شیخ رشید کے ذبان میں یہ بات سچ ہے کہ وہ فوجی گملے کی پیداوار ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے ان کو زیاؤ لکھ نے پنجاب کی وزارتیں خزانہ سے اٹھا کر سجاب کے وزیراعلا بنا دیا جہاں سے انہیں پھر سیاست میں آنے کا موقع ملا اور وہ جو پہلی مرتبہ وزیراعظم بنے تو وہ دراصل اسٹیبلشمنٹ کی وزیراعظم تھے کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی دشمنی تھی بینظیر بھٹو شہید کے ساتھ بینظیر کے خلاف انہیں استعمال کیا گیا اور وہ استعمال ہوئے لیکن رفتہ رفتہ جس طرح پھر ایولوشن ان کا ذہنی ہوتا گیا وہ جمہوریت اور آئین اور جمہوری روایات اور جمہوری کلچر کے حامی ہوتے گئے اور اس بات کو لے کر وہ انہوں نے سب سے پہلی پنجازمائی غلام اسحاق خان سے کی جو پاکستان میں غیر اعلانی طور پر سی آئی اے کا سٹیشن چیف تھا اس کی ساری وفاداری سی آئی اے سے تھی امریکہ سے تھی اور یہ تو اللہ کی قدرت ہے کہ غلام اسحاق اتنے سال پاکستان کا صدر رہا لیکن پاکستان کا ایٹمی پروگرام اس کے پنجوں سے محفوظ رہا اس کے بالکے اس سے تلخواہ لینے والے اس سے لفافل لینے والے صحافیوں نے اسے ایٹمی پروگرام کا محافظ بنا کر پیش کیا اور اس طرح کے جھوٹی کہانیاں گھڑ کر پریس میں چھپی کہ امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم یہ آپ ایٹمی پروگرام بند کریں تو غلام اسحاق نے کہا کہ ایٹمی پروگرام ایسی کوئی بات نہیں غلام اسحاق امریکیوں کے سامنے سر جھکا کر بات کرنے والا آدمی اس کے سامنے لیٹ جانے والا آدمی تو اس سے ایسی توقع اور وہ پاکستان میں جرائم کے سب سے بڑے انڈر ورڈ موافیہ کا روحانی سرپرس تھا آپ کو شاید یاد نہ ہو لیکن اگر آپ اس دور کے ان معاملات سے جو ملک رکھتے رہیں ان سے پوچھیں کہ جب غلام اسحاق صدر تھا تو پاکستان میں کارچوری کی سنت دنیا کی سب سے بڑا بزنس تھا یعنی کارچوری کا دنیا میں سب سے بڑا بزنس پاکستان میں تھا تو اس کے ڈان کون تھے کون تھے جو لڑکیوں کو اٹھاتے تھے اور پھر ان کی فرمیں بناتے تھے کون تھے جو کراچی میں قبضہ گیری کرتے تھے اور دوسرے جرائم کرتے تھے ان سب کا روحانی سرپرس کون تھا یہ اس دوانے کے اگر آپ اخبار دیکھے تو ان میں بین سطور خبریں مل جائیں گی آپ کو بیانات کے شکل میں مل جائیں گی کچھ اشارہ کنائے کی شکل میں مل جائیں گی اور پھر ایک صاحب نے پچھلی دن اس صفائی دی کہ جناب یہ تو غلام اساخہ کے ساتھ زیادتی ہے ان کا کیا قصور ہے یہ جو کچھ کیا ان کے دمادوں نے کیا یعنی انہیں اطراف کر لیا دماد کنٹرول میں نہیں ہے کیسے ممکن ہیں مپادمی اس پاکستان کا صدر ہو اور اس کے دماد اس کے کنٹرول میں نہ ہو اس کے دماد اس کے سرپرستی میں ہوتے ہیں تو خیر یہ بات پھر لمبی نکل گئی بتا بھی یہ رات تھا کہ نواز شیف کا جو ذہنی ارتکا ہوا اب وہ سخت گیر قسم کے ڈموکریٹ ہیں اگرچہ ان سے بتدمادی کی گنجائش موجود ہے کہ کہیں وہ کمپرومائز نہ کر لیں اور پھر یہ ہے کہ ان کے مزاج میں جو ایک آمرانہ جھلک ہمیں نظر آتی تھی پچھلے ادوار میں میرا خیال ہے کہ اب وہ اگر انہیں حکومت ملی یا ان کی پارٹی کا حکومت ملی تو وہ اب اس سے گریز کریں گے کیونکہ ان کا ذہنی ارتکا کافی آگے بڑھ چکا ہے اور وہ ایولویشن کی اگلی سٹیج پر آگے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کلچر کا مظاہرہ کریں کیونکہ ہم نے یہ پچھلی سے پچھلے دور حکومت کی بات کر رہا ہوں پچھلے دور حکومت میں ان کی طبیعت میں ہم نے جمہوری کلچر کی جھلک دیکھی جب مولانا فضل الرمان نے اور کچھ دوسرے تحادیروں نے مشورہ دیا کہ ہم صوبہ پختول خواہ میں حکومت بنا سکتے ہیں عمران خان کا راستہ روکنا چاہیے اس کو صوبہ پختول خواہ کی حکومت نہ دی جائے یہ صوبہ کو برباد کر دے گا اور اس نے برباد کیا لیکن نواز شریف نہیں مانے انہوں نے کہا کہ نہیں جیسے بھی الیکشن ہوئے ان میں پی ٹی آئی نمبر ون پارٹی بنی ہے صوبہ کی تو پہلا حق اسی کا ہے اگر یہ تحادیوں کو ساتھ ملا کر حکومت بنانے میں ناکام ہو گئی تو پھر ہم کوشش کریں گے لیکن جو پہلا حق ہے وہ میں واپس لینے کے لئے تیار نہیں ہوں اور مولانا فضل الرمان نواز شریف اس بات پر ناراض ہوئے تھے کہ یہ کیا سوچ ہے کہ ایک تنے بڑے دشمن کو جس کے بارے میں نظر آ رہے گے یہ صوبہ کو تباہ کر کے رکھ دے گا برباد کر کے رکھ دے گا اور اس نے جس طرح بربادی کیا اور صوبہ کو نشیوں کا گھڑ بنا دیا اب پختول خواہ دنیا کی ان علاقوں میں شامل ہے جہاں چپے چپے پر منشیات ملتی ہے اور لوگوں کی جوانوں کی بہت بڑی تعداد اس نے نشی کیا دی کر دی ہے تو اس کے باوجود نواز شریف نے کہا کہ نہیں وہ اب جمہوریت سے کار بند ہیں اور اس پر حمل کریں گے بد اطماعی کی گجائش اس لیے ہے کہ مساکت جمہوریت کے باوجود نواز شریف زرداری صاحب کے خلاف وہ کون سے سکینڈل میں وہ حقص فحسین کانی والا جو کہ نام نہا جھوٹا سکینڈل بنایا گیا تھا اس میں زرداری صاحب کے خلاف پریڈیشن جو دائر ہوئی تھی اس میں یہ فریق بن کر چلے گئے تھے جو کہ ایک غیر جمہوری حرکت تھی شاید ان کو حالات کا علم نہیں تھا یا وہ استعمال ہو گئی یا کیا تھا اس کا مطلب ہے کہ مزید ارتقاء کی گنجائش ہے اوورال نواز شریف کو ہم ایک جمہوری رہنما کر سکتے ہیں اپنی ان خابیوں ان گنجائشوں کے باوجود نسبتاً بہتر جمہوری ربیہ کا مظاہرہ کرنے والا تو چنانچہ ان کی کوشش یہی ہوگی اٹموس سرگل ان کے یہی ہوگی کہ کس کچھ بھی ہو زرداری کو لانا پڑے زرداری کو لے آئیں نواز شریف کا دستہ روکا جائے تو زرداری کو انہوں نے یقین دہانیاں کرائی ہیں اور وہ مجھے لگتا ہے کہ ان کے جو دعوے میں کچھ نہ کچھ بنیادی صداقت لازمی موجود ہے تفصیلات میں کچھ چیزیں مختلف ہو سکتی ہیں لیکن میں اپنے اس خیال پر سختی سے قائم ہوں کہ جب معاملہ چلے گا تو حالات ان کے ہاتھ سے نکلتے چلے جائیں گے اور پھر وہ معاملہ اس طرح نہیں رہے گا اس وقت ان کی جو پلاننگ ہے وہ یہ ہے کہ سب کو اکٹھا کر کے زرداری کے ساتھ ملا دیا جائے اور مسلملی کرستہ روکا جائے یا مسلملی کی جو بیجارٹی ہے اس کو کلٹیل کیا جائے لیکن یہ وقت بتائے گا کہ یہ اس کی بہمیاب نہیں ہوتی بہرحال لندن میں جو سرگربیہ ہو رہی ہیں ان میں ایک بات اہم یہ ہے کہ ایاز صادق وہاں موجود ہیں اور نواز شریف سے باتچیت کر رہے ہیں اور ایاز صادق کی اہمیت یہ ہے کہ وہ ان کی گوڈ بکس میں شامل گوڈ بک میں شامل ہے چنانچہ ان کا بطور ایلچی جانا میننگ فول ہو جاتا ہے اس کے علاوہ جہانگیر ترین لندن پہنچ گئے ہیں یہ معظمی بھی انہوں نے کہ لندن کا دورہ کیا تھا اور یہاں کئی لوگوں نے پروگرام کر دیئے تھے کہ ان کی نواز شریف سے خفیہ ملاقاتیں ہوئی ہیں حالانکہ کوئی خفیہ ملاقات نہیں ہوئی میں نے اپنے ایک علاق میں تردید کی تھی اور کہا تھا کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے اور وہ واقعتاً نہیں ہوئی تھی لیکن ان کے رابطے ضرور ہوئے تھے یعنی نواز شریف کے کچھ قریبی لوگوں سے ان کے رابطے ضرور ہوئے تھے اور ان رابطوں میں کیا باتیں ہوئی تھی کوئی پلان کوئی لندن پلان تو زیرے بحث نہیں آیا تھا لیکن ایک رابطے بڑھانے کی بنیاد رکھی گئی تھی اندن گفتگوہ میں تو اب جہاں گیر ترین لندن چلے گئے ظاہریں وہ نیجی دور پر گئے ہیں اور ایسے دورے عام طور پر نیجی ہی ہوتے ہیں تو میں ابھی کچھ دعویٰ نہیں کر رہا کہ وہ کسی کا پیغام لے کر گئے ہیں کوئی مذاکرات کرنے گئے ہیں کچھ سعودے بازی کرنے گئے ہیں لیکن یہ ایک معنی خیز دورہ ضرور ہے اس تناظر میں کہ مسلم لیگ کے پاس قومی اسمبلی کے جن ارکان کی طویل فرست موجود ہے جو رابطے کر کے وفاداری کے وعدے کر رہے ہیں اس لسٹ میں بہت سارے نام وہ ہیں جن کا تعلق جہاں گیر ترین گروپ سے ہے چنانچہ اس پسے منظر میں اگر آپ بات کو جوڑیں تو کوئی نہ کوئی لنک بن سکتا ہے ناظرین یہ سلسلہ ابھی چلے گا کیونکہ ابھی قوت فیصلہ جن کے پاس ہے ان کے پاس قوت فیصلہ کی کمی واقع ہو گئی ہے چنانچہ سٹیٹیجی کیا ہوگی اگلا سٹیپ کیا ہوگا یہ سمجھ میں نہیں آرہا ان کی بھی لیکن خد و خال پہلے کی مقابلے میں زیادہ واضح ہو گئے ہیں اور کچھ چیزیں زیادہ کلیریٹی کے ساتھ ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہیں تو یہ تو ہمارا بریادی موضوع تھا اور اگلا موضوع ہے موید یوسف جس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ اس کو پاکستان کے مفادات کا قطع کوئی علم نہیں ہے بلکہ سے خطے اور سینٹرل ایشیا اور چائنہ کے معاملات اور بین البلکی مفادات اور ان کے اندر جو تضادات اور ٹکراؤں ہیں ان کے بارے میں اس کو کچھ علم نہیں ہے یہ صرف امریکہ کا آدمی ہے اور امریکہ کا بھی خود ساختہ آدمی ہے یعنی ان کے لیے کام کرتا ہے لیکن امریکہ اتنی اہمیت اس کی نہیں ہے کہ اسے امریکہ کے کوئی جوٹی دے یہ اپنے دور پر افیسر اور سپیشل جوٹی بنا ہوا ہے امریکہ کے لیے تو اس کا بیان آیا سامنے بلوچستان کے مسئلے پر کہا ہے کہ بلوچستان میں کوئی آدمی لاپتہ نہیں ہے جو آدمی لاپتہ ہیں دراصل وہ گھر سے نکلے اور کسی جنگ میں شریک ہوئے اور لڑائی میں مارے گئے کس لڑائی میں مارے گئے افغانستان میں مارے گئے برما میں مارے گئے انگولہ میں چلے گئے تھے لاتینی امریکہ چلے گئے تھے کہاں چلے گئے تھے یہ تو بتاؤ اگر تمہیں اتنا پتہ چل گیا ہے کہ وہ لڑائی میں مارے گئے ہیں تو پھر تمہیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس لڑائی میں مارے گئے ہیں اور ایک لاشے کہاں ہیں کس فریق کے پاس ہے یا لاشے دھوہ بن کر اڑ گئی ہیں تو یہ ایک علش سے لے کر یہ تک صفاقہ نہ جھوٹ ہے جو اس طرح کے دانشور بولا کرتے ہیں اور بدقسمتی سے ان میں ہمارے کچھ نام نہات خضر صورت خود کو مذہبی اور دینی کہلوانے والے دانشور بھی شامل ہیں جو صفائی سے جھوٹ بولتے ہیں اور ایسا جھوٹ بولتے ہیں کہ جھوٹ پکڑنے والا فرشتہ بھی ان کا ساتھ دینے میں پیشے رہ جاتا ہے بردستان میں لوگ بہت لا پتہ ہوئے اور خاص طور پر عمران خان کے زمانے میں ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی ہے بچے لا پتہ ہو رہے ہیں لڑکے سٹوڈنٹس لا پتہ ہو رہے ہیں کہا جاتا ہے کہ جس لڑکے کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت ذہین ہے اور یہ ٹاپ کر سکتا ہے یا امتیازی نمبر لے سکتا ہے اگلی پوزیشن میں آ سکتا ہے تو اس کو پکڑ کر یا مار دیا جاتا ہے یا لا پتہ کر دیا جاتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ بلوچستان کے لا پتہ شدگان کا مسئلہ پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے بیس سو اٹھارہ سے پہلے نواز شریف کی حکومت رہی چار سال تو اس کے پہلے حصے میں ڈاکٹر مالک کولیشن پارٹنر تھے مسلم لیگ کے ان کو بلوچستان کی حکومت مزیر اللہ بنایا گیا بلوچستان کی حکومت میں تو ان کے رہائی سالہ دور میں بلوچستان میں امن ہو گیا لاشے ملنا کم ہو گئی لا پتہ افراد کی تعداد بھی کم ہو گئی پاکستان کے خلاف لگنے والے نارے بھی دم توڑ گئے اور ایسا لگا کہ جیسے بلوچستان کا مسئلہ موجزانہ طور پر حل ہو گیا ہے لیکن پھر جناب سے ڈاکٹر مالک کی فراقت کے فورالباد پھر یہ سارا کام دوبارہ شروع ہو گیا اور اس میں ایک سی پیک بھی ایک خرکٹر بنا کیونکہ سی پیک کے تحت صرف بنیادی کاریڈوری نہیں بننا تھا کہ چائنہ کے ساتھ ایک سڑک آ رہی ہے وہ گوادر تک جاری بلکہ اس کے تحت بلوچستان کے اندر ایک یا دو ایک بڑی شہرہ اور ایک اس کی زیلی شہرہ جس سے بلوچستان کے اندرونی علاقوں کا بھی آپس سے بھی رابطہ جڑنا تھا اور بلوچستان کا سندھ سے بھی گہرہ تعلق بن جانا تھا اور یہ اسی جنوبی پنجاب کے علاقے میں اس کا تعلق ملتان سے بھی جڑنا تھا یعنی بلوچستان کے جو پسماندہ اور اندرونی علاقے ہیں ان کا تعلق پنجاب اور سندھ دونوں صوبوں سے بہت گہرے طور پر مل جانا تھا جس کی نتیجے میں کاروبر بڑھنے تھے اور بلوچستان کے اندر روزگار کے واقعے بھی دستیاب ہونا تھے سڑکوں کے علاوہ ایک ریڈوی لائن جو بہت بڑا انقلابی قدم تھا روادر سے ایک ریڈوی لائن اندرونی بلوچستان کا سارا ورٹیکل کراس سیکشن اس کو پورے کو کراس کرتے ہوئے اس نے کشمور کے آس پاس قومی ریڈوی لائن سے مل جانا تھا اور اس طرح بلوچستان کے پسماندہ علاقوں کا رابطہ مرکزی مین لائن کے ذریعے پنجاب اور سندھ سے جڑ جانا تھا کیونکہ جہاں سے آگے سکھر بلتان نیچے کراچی اوپر لاہور اس کے علاوہ کچھ زیلی سڑکیں تھی تو یہ باتیں بھی ظہارے عمران خانی سوچ کو بہت زیادہ بری لگیں تو سیپیہ کے خلاف یہ سادش کا ایک حصہ یہ وجہ بھی تھی اور اب بھی جو بلوچستان میں بدمنی یہ پھیلا رہی ہے عمران حکومت اور عمران حکومت کے ٹاؤٹ بلوچستان کے نام نہا دکمران جن کی تشبیہ ہم اس بات سے دے سکتے ہیں کہ وہ کہا جاتا ہے کہ لوہے کی کلھاری درختوں کو تب تک نہیں کار سکتی جب تک اس میں انہی درختوں کی کسی لکڑی کا دستہ نہ لگا ہو تو یہ بلوچ سردار ہیں جو اس حکومت میں ہیں باپ پارٹی کی شکل میں یا اس کی تحادی پارٹیوں کی شکل میں تو یہ وہ لکڑی کا دستہ ہے جو عمران خان کے کلھارے میں لگا ہوا ہے اور عمران خان اس کو لھارے سے بلوچوں کو کٹ رہا ہے مرید یوسف کی سوچ جو ہے اس سے مجھے وہ بیرہمی جاد آگئی جب عباسی خاندان نے حکومت کی ہم ان کو خلیفہ کہتے ہیں عباسی خلیفہ حالانکہ وہ خلیفہ کہاں تھے بہت ظالم قسم کے بادشاہ تھے خلافت تو ختم ہو گئی تھی خلافت راشدہ کے ساتھ ہی اس کے بعد تو خلافت نہیں تھی انہوں نے عمویوں کو تختہ الڑ دیا اور قتل عام کیا کچھ عموی شہزادے شاید ساٹھ یا ستر تعداد تھی ان کی وہ بچ گئے تو ایک دن عباسی بادشاہ نے ان کو بلایا دعوت پر کہ ٹھیک ہے جو ہوا سو ہوا اب آؤ ہماری دعوت کھاؤ اور آرام سے رہو وہ دعوت کھانے پہنچ گئے اور جب وہ وہاں پہنچے ہیں تو جو بادشاہ کے خدام تھے جو پہلے سے تیار تھے وہ چھرے اور تلوارے لے کر ان پر پل پڑے ان سب کو چیر کارڈ ڈالا کچھ لوگ فوراں مر گئے کچھ لوگ زیادہ تر لوگ زندہ تھے بری طرح زخمی تھے لیکن زندہ تھے ان سب کو پھر انہوں نے اس دربار کے فرش پر لٹایا اور ان لاشوں اور زخمیوں کے اوپر کالین بچھائے بڑے موٹے موٹے اور اس کالین پر پھر بادشاہ نے دعوت سجائی اور اس حالت میں انہوں نے کھانا کھایا اور شراب پی کہ نیچے سے جو زخمی تھے وہ ہل رہے تھے ان کی وجہ سے کالین بھی ہل رہا تھا ان کی وجہ سے کھانے کے برطن بھی ہل رہے تھے یعنی بے رحمی کی انتہا کا ایک مظاہرہ اس اب آسی باشا نے کیا تو یہ اسی بے رحمی کی انتہا ہے کہ بچے تڑپ رہے ان کے باپ ان سے چھین لئے گئے ان کی ماں مار دی گئی ان کو ماں سے بچے چھین لئے گئے تو وہ پتہ نہیں کتنے خاندانیں جن کی گنتی ہم نہیں کر سکتے وہ تڑپ رہے ان کی زندگی کا ایک ایک لمبہ دوزہ کا لمبہ ہے قیامت کا لمبہ ہے اور یہ موئی یوسف کہہ رہا ہے کہ کوئی لا پتہ نہیں ہوا یہ لو لڑنے گئے تھے اور وہاں کسی لڑائی میں مارے گئے سنگ کے آنگ میں چلے گئے تھے یوکرائن کی جنگ میں چلے گئے تھے آزربائی جان میں چلے گئے تھے بھی کچھ تو بتاؤ اتنا جھوٹ بولتے ہو تو یہ جھوٹ بھی بولتو تمہارے لیے تو بہت آسان ہے تو ناظرین میں یہ کہہ رہا تھا کہ لا پتہ افراد کے لیے کوئی پارٹی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جماعت اسلامی نے گوادر کی حد تک بہادری کا مظاہرہ کیا ہے اور گوادر کی تحریک ہے پورے بلوچستان میں موضوع بحث ہے ہر گھر میں گوادر کی تحریک کی بات ہو رہی ہے اور بلوچوں کو ایک امید اور آس کی کرنے نظر آ رہی ہے اور گوادر کی اس تحریک کو جماعت اسلامی کی پشت پنائی اور رہنمائی حاصل اسی کی زیرے قیادت یہ تحریک چل رہی ہے لیکن جماعت اسلامی اگر یہاں تک آئی ہے تو اس سے امید کرنی چاہیے کہ وہ لا پتہ افراد کے بارے میں بھی کچھ بات کرے چاہے دبل لفظوں میں کرے اشارے کنائے میں کرے یہی مطالبہ پیپلز پارٹی سے ہے جس کے دو تین لیڈروں نے بڑی جرد مندی سے کام لیتے ہوئے گوادر کی تحریک کا ساتھ دیا ہے اس کی حمایت کی ہے تو ان سے بھی یہ توقع ہے کہ وہ بھی لا پتہ افراد کے لیے کوئی ایک آتھ چھوٹا سا بیان بے ضرر سا ٹویٹ کر دیں اور یہی توقع مسلم لیگ سے بھی ہے کیونکہ مسلم لیگ نون نے اپنے دور حکومت میں لا پتہ افراد کے لیے کچھ نہ کچھ کردار ادا کیا تھا اگرچہ وہ اتمنان بخش نہیں تھا لیکن کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے تو اس ماضی کے ریکارڈ کی وجہ سے مجھے مسلم لیگ سے بھی یہ توقع ہے کہ وہ بھی لا پتہ افراد کے لیے کوئی نہ کوئی آواز اٹھائے گی اور یہی توقع مجھے مولانا فضل الرمان سے بھی ہے کہ وہ بھی آواز اٹھائیں گے انہوں نے بہت سارے معاملات پر جرد مندانہ موقف اختیار کیا ہے اور قوم کے وسیع طبقے میں ان کے احترام میں اضافہ ہوا ہے ان کے اصولی اور جرد مندانہ اور دلیرانہ موقف کی وجہ سے تو میری ان سے اپیل ہے کہ وہ بلکہ پورے پاکستان کے لا پتہ افراد کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالیں اور رہی کاف لیگ وہ تو لا پتہ کرنے والوں کی ساتھی ہے یہ چودری شجاعت تھے نا جنہوں نے اکبر بکٹی کی مخبری کی تھی اور بعد میں ان کو مروا دیا تھا وار پر حملہ ہوا تھا جس میں سیکھڑوں بچے اور عورتیں اور دوسرے لوگ بھی تھے سب کو مار دیا گیا وہی سے بغاوت شروع ہی ورنہ مشرف سے پہلے بلوچستان میں بہت حد تک امن تھا مشرف ہنے ان سے تمام حقوق چھین لیے اور کچھ حقوق تو بلوچوں کو کبھی ملے ہی نہیں مثلا گیس سوئی کے علاقے سے نکلتی ہے بلوچستان کا علاقہ ہے اور بلوچستان میں سوئی کے علاوہ بھی گیس اور تیل کی ذکر ہے لیکن بلوچستان کے کسی گوہ میں آپ کو گیس نہیں ملے گی وہاں کے لوگ لکڑیاں کار کرلاتے ہیں جنگل سے اور لکڑیاں جڑاتے ہیں اور لکڑیاں لانے کر انہیں بہت زیادہ پاپڑ بھیلنے پڑتے ہیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ان کے علاقوں میں سکول نہیں ہے ان کے علاقوں میں ہسپال نہیں ہے ان کے علاقوں میں سڑکے نہیں ہیں ان کے علاقوں میں کچھ بھی نہیں ہے اور اندرولہ بلوچستان میں غربت کی وہ حالت ہے کہ یہاں پنجاب کا غریب ترین آدمی بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا ان کے ستر ستر سال کے پچھتر پچھتر اسی اسی سال کے بڑے جو ہیں وہ لکڑی کی چھال کارٹ لیتے ہیں یا کسی جانور کی مرے ہوئے جانور کی کھال کارٹ لیتے ہیں اس کھال کو تلے کی شکل میں کارٹ کر اس پر درخت کی شاہ کو رسی بنا کر لیتے ہیں اور اس پر اپنا پاؤنڈ ڈال لیتے ہیں ان کے پاس پچاس روپے کی چپل خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں اور یہ بلوجستان ہے بلوجستان کو اگر غلام ہی رکھنا ہے تو بھائی رکھو غلام لیکن غلاموں کو کھانا پینا تو دو ناظرین اسی کے ساتھ اجازہ چاہتا ہوں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک لیے خدا حافظ